بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ریڈ ساس آج ہم بنانے جا رہے ہیں شوارما ریڈ ساس جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی سپائسی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ایزی لی گھر میں بن جاتی ہے ریڈ شوارما ساس بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں پیاز لیا ہے ہم نے لسن لیا ہے سویا ساس لیا ہے ثابت لال مرچے لی ہے کوکنگ آئل لیا ہے باقی کی جیزیں ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ریڈ ساس بنانا جی ہاں یہاں پر لیں گے ہم سب سے پہلے ایک بلینڈر اور اس میں یہ تقریباً پندرہ سے بیس عدد ہمارے پاس ثابت لال مرچے ہیں وہ ڈالیں گے اس کو پندرہ منٹ پہلے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ اب بالکل سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے لسن کے جوے چھے سے ساتھ لسن کے جوے ہیں دیسی لسن ہے ہمارے پاس وہ ہمًا ایٹ کریں گے لسن کو ایٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس واچھا ہے اور اب ہمCarpe کرنے کے بعدیں 3 ٹیبل سپونی معلوم ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون گھی ہے آپ کے پاس اگر کنگ Ayl ہے وہ simu bloodicer اور اس کے بعد ہمسن میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاسلمن جوس ہے تین لیمن لیا ہے اس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ نمک ایک چھٹکی ہمارے پاس نمک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا نمک آپ بہت کم ڈالیں گے شوارما ساسز میں جی ہاں ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور مشین کو چلا لیں گے یہاں پر مشین کو چلانے سے پہلے ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو آپ اپنے فیملی میمبرز فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کریں لیں جی اب ہم یہاں پر مشین کو چلا لیتے ہیں جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ بلینڈ ہو رہا ہے ابھی کمپلیٹلی بلینڈ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز بتانی تھی اس ریسیپی کا آپ کو سیکرٹ بتانا تھا ویورز آپ نے ریسٹورانٹ میں شورمیں کھائے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساؤس ریڈ ساؤس جو ہوتی ہے وہ بلکل ریڈ ہوتی ہے یہ ریڈ نہیں ہے ابھی وہ کیا کرتے ہیں وہ اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈال لیتے ہیں جس سے یہ شورمہ ساؤس بلکل ریڈ ہو جاتی ہے ہم بھی ایک چھٹکی کے برابر اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے اور اب ہم پھر سے اس کو بلینڈ کریں گے جی ہاں یہاں پر یہ بلینڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے سوری ویورز یہاں پر ہم ایک چیز مس کر گئے تھے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہم نے اوریجنل ریسپی دینی ہے اس لیے ہم ساری چیزیں اس میں آٹ کر لیں گے وہ سوری یہاں پر میں بھول گئی تھی اور اس میں ہم یہ لاسٹ پر ہمارے پاس رہ گیا تھا سرکہ تھری ٹیبل سپون ہم سرکہ ڈالیں گے اس میں جس سے یہ بلینڈ بھی بہت اچھے سے ہوگا اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور ہماری جو ساس ہے وہ خراب بھی بلکل بھی نہیں ہوگی اس کو مزید ایک دو سیکنڈ کے لیے بلینڈ کر لیتے ہیں دیکھئے یہاں پر ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست فائن پیسٹ بن گیا ہے آپ کو اس کو پیالی میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو جی ماشاءاللہ تیار ہے ہماری شوارمہ ساس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا اس کا کلر بنا ہے جیسے شوارمہ آپ باہر کھاتے ہیں یہ بلکل ویسا ہی بنے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شوارمہ کی بھی ریسپی شیئر کریں گے پہلے ساسز کمپلیٹ کر لیں گے چار ساسز ہوتی ہیں ایک گرین ہوتی ہے ایک ییلو ہوتی ہے ایک وائٹ ہوتی ہے اور ایک ریڈ ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ساری آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو لیں ویورز یہ تھی اس کی فائنل لک یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کا کلر چیک کریں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا اچھا پیسٹ بن چکا ہے شوارمہ میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صرف اتنی سی لگتی ہے بہت تھوڑی سی مقدار میں یہ لگتی ہے یہ اتنی سپائسی ہوتی ہے آپ اسی طریقے سے بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ